ایک نظر ہیڈ لائنز پر کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں منمانے اضافہ کرنے والوں کی شامت آگئی مختلف کاروائیاں متعدد دکانیں سیل صدر ڈیری فارمز ایسوسیلیشن شاکر گجل کی گرفتاری کے بعد رہائی دکان بھی سیل ہمارے ڈیسیجن کی سزائیں دی گئیں ملک ریٹیلرز کو سراسر غلط ہے ان کی دکانیں سیل کی گئیں سراسر غلط ہے اور میں آپ نے ریٹیلر بھائیوں کو بھی بتا دوں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں تمام چیزوں میں انشاءاللہ آپ ہم سے بات کریں اور اللہ نے چاہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کمیشن صاحب دودھ گئے ریٹ واپس نہیں لیں گے نہیں لیں گے نہیں لیں گے یہ خواہ دکانیں سیل کر دیں اور اگر یہ زیادہ پریشر کریں گے ہم پر پوری ملکی ایکانومی کو چلا سکتی ہے یہ وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملکی ایکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے تو جو سٹیٹ بینک ہے ایف بی آر ہے یہ بلکل فسلیٹ بہارتی فوج کی کنٹرول لائنز پر سیز فائر کی خلاف برتیاں گیارہ سالہ لڑکی اور بزرگ خاتون سمیت چھے افراد زخمی دی جی آئی ایس پی آر باگ فوج کی جانتے بہارتی فائرنگ کا بھوٹوڑ جواب دیا گیا بینکوں میں آج سے کرونا سے پہلے والے اوقات بحال بینک پیر سے جمعرات صبح نو سے شام ساڑھے پانچ بجے تک کام کریں گے پیٹرول بہران پر قائم انکوائری کمیٹی نے ڈیٹا کٹھا کر لیا روان ہفتے کے آخر تک ریپورٹ وزیر آزم کو پیش کیے جانے کا امکان یہ تھی آج کی تازہ تریل ہیڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اے آر وائے نینٹی نیو